بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سپیشل بیف پلاو بناتے ہیں اس کے لئے ایک کلو بیف لیا ہے میں نے اس کے اندر میں ایک پیاس ٹماٹر اور لسن ڈالوں گی انگریڈینٹ اوپر منشن ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم مکس کرم مسالہ ڈالیں گے سال ڈالیں گے اور کٹی ہوئی میرچیں ڈال کے اور اس میں پانی میں ڈالوں گی پانی ڈال کے تو اس کو پریشر لگا دیں گے آدھا گھنٹا ہم نے پریشر ککر کو چلانا ہے تاکہ گوشت بہت ہی اچھے سے ہمارا کل جائے گوشت جناب ٹینڈر ہو گیا ہے بہت زبردست سا دیکھتے ہیں اس کو کھول کے یہ دیکھیں زبردست سا ہمارا یخنی بھی اور گوشت بھی ریڈی ہو گیا ہے بوٹی کو میں نے الگ کر لیا ہے یخنی کو چھان کے الگ سے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب مسالہ بناتے ہیں چاولوں کا اس کے لئے ایک پین لے لیں کوئی پتیلی لے لیں اس میں میں نے پیاس سلائس کر کے وہ ڈالے ہیں جولین ادھرک ڈالے ہیں ایک کپ میں نے آئل ڈال کے تو باس اس کو پکائیں گے ساتھ ہی اس میں کچھ گرم مسالہ ہے تیز پتے ہیں اور کچھ ساوت گرم مسالہ یہ ڈالے ہیں سارے انگریڈینٹ سوپر منشن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ڈال لیے ہیں پیاس کو اتنا فرائے کریں گے کہ پیاس گولڈن براون ہو جائے پیاس زبردست ہی ہماری ہو گئی ہے یہ کچھ مسالہ ہے اس کو یہ سپیشل میرا پلاؤ مسالہ ہے اور اس کو میں پیس لوں گی جو بھی چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں ان سب کو ہم پیس لیں گے زیرا ہے دھنیا ہے سوہنف ہے اور چائفل جاوتری ہے اس کو پیس کے تو ایک سائیڈ پہ پہلے رکھ دیتے ہیں پیاس دیکھیں جی گولڈن ہو گیا ہے ہمارا لسنہ درگ ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے اچھے سے میکس کریں گے اور جو گوشت بیف کا ہم نے گلایا تھا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں بیف کا گوشت ڈال کے اس کو پھر سے ہم نے بہت اچھے سے بھوننا ہے تھوڑا سا اس کے اندر جخنی ڈالیں گے تاکہ جو گوشت ہے نا وہ نیچے نہیں لگے بس جی اس کو اچھے سے بھون لیں بھوننے کے بعد اس کے اندر ساتھ ہی ہم جو مسالہ پیس کے رکھا ہوئے نا وہ میں ڈال دوں گی پیسہ ہوا مسالہ ڈال دیتے ہیں نمک دو ٹی سپون اور لال میرچ کا پاورڈر ہے ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون اچھے سے بھون لیں اور جو یخنی ہم نے چھان کے رکھی تھی وہ ڈال دیں یخنی اگر کم ہے تو آپ ساتھ نے اس کے پانی بھی ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کے چاول ہیں اس حساب سے آپ نے پانی یا یخنی جو بھی ہے وہ ڈال لیں میری یخنی پوری تھی اس لئے مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تو میں نے یخنی ہی ڈالیا ہے یخنی سے بھوٹ ہی زبردہ سٹیس نکلتا ہے پلاو کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ڈال دیا ہم نے یخنی یخنی کو بوائل کریں گے جب ابلنا شروع ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم نے چاول ڈال دینے ہیں یہ دیکھیں جی بوائل آگیا ہے یخنی کو چاول آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھی گھوکے رکھے ہوئے تھے بہت اچھے سے بھیگ گئے چاول اب ان کو ہم یخنی میں ڈال دیں گے اچھے سے ذرا مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ڈھک کے پکائیں گے میڈیم فلیم پہ یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے پانی کافی سارا ڈرائ ہو گیا ہے ہمارا اب دم دینے سے پہلے ہم نے نا دیکھچی یا پتی لی کے نیچے پہلے توا رکھنا ہے تاکہ نیچے کے چاول دیکھچی کے ساتھ نہ چھپکیں ٹھیک ہے جی اب اوپر میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالوں گی یلو فوڈ کلر ہے یہ ڈالوں گی اور ایک چمچہ ڈالیں گے اور بس جی اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم دے دیں گے بلکل فلیم پہلے تھوڑی کھائی رکھیں اس کے بعد تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے بہت دھیمی آج کر دینی ہے بس جی پندرہ سے بیس منٹ اس کو دم دے دیتے ہیں یہ دیکھیں دم آگے ہیں ماشاءاللہ سے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے نا وہ جو پلاو مسال ہے نا کیا مسال ہے وہ امیزنگ زبردست ہمارا پلاو ریڈی ہو گیا بیف کا ایک دفعہ بنائیں گے نا تو سب دیوانی ہو جائیں گے آپ کی آپ کی کوکنگ کے لازمی اس کو ٹرائے کرنے آپ نے ایک ایک دانہ کھلا کھلا ہے بہت ہی زبردست اور امیزنگ ریسپی ہماری ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی دوستو ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ